ہماریکنویں ویورز ویوکم ٹو تسرینٹ Peer فارم آج ہم بیس پیہ 407 سیونکی لیسن رنڈی نائن کو ڈسکس کریں گے رول اف الحب موزیزن سپورٹس ایپنوٹک ٹریٹ یشوز لوگوں میں ایک سپیسیفک سوسیت ہے جس کی وجہ سے وہ ہپنٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں میں ہپنوٹک جو ہے اس کا لیول جو ہے زیادہ ہوتا ہے ہپنٹیزم کا اور وہ جلدی جو ہے وہ ہپنوٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آسانی سے یعنی کہ تھنکنگ پر بھی عمل کرتے ہیں یہ پیرا ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹریٹ ہے لوگوں کی خوبی ہے جس کے اندر شامل ہوتا ہے یہ چیز کے ہپنوٹیزم کا ہپنوٹیزم کا جلدی شکار ہو جائیں گے تو ایسے لوگ جلدی جو شکار ہو جاتے ہیں اس کا فیکٹس اباؤٹ ہپنوٹیز اینڈ اٹس اپلیکیشن جو لوگ سوچتے ہیں کہ آسانی سے ہپنوٹیزم کا شکار ہونے والے ہیں وہ لوگ آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں ہپنوٹیز کوئی سلیپ نہیں ہے ہپنوٹیز کرنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس طرح تک اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے عام طور پر یہ بھی خیال کی جاتا ہے کہ ہپنوٹیزد شخص اپنے اردگرد کے محاول کا اس کو بتا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی غلط ہے ہپنوٹک ٹرانس سے نکلنے کے بعد انسان پہلی والی چیزوں کو بھول جاتا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے یہ چیز بھی غلط خیال کی جاتی ہے اچیونگ دا ہپنوٹک ٹرانس کہہ رہے کہ اس میں جس میں انسان کو جس بھی انسان کو ہپنوٹیز کرنا ہے پہلے اسے تیار کیا جاتا ہے ہپنوٹیزم کے جو بھی غلط نظریات ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے مطلب یہ ایک میتھڈ بتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہپنوٹک ٹرانس جو اچیو گیا جا سکتا ہے انڈیکشن فیز اس میں ہپنوٹیزم کو سبجیکٹ پر اپلائی کر دیا جاتا ہے ہپنوٹک فیز اس میں سبجیکٹ جو ہپنوٹائیز سٹیٹ میں آ چکا ہے ویکنگ اپ جب سبجیکٹ ہپنوٹک ٹرانس سے باہر آ جاتا ہے اس کو ویکنگ اپ کہتے ہیں اور نمبر فائی پوسٹ ہپنوٹک فیز اس میں سبجیکٹین چیزوں پر باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو اسے ہپنوٹک فیز کے دوران دیئے گئے تھے سیلف ہپنوزز یہ کہہ رہا ہے کہ ہیٹرو ہپنوزز اور سیلف ہپنوزز ہیٹرو ہپنوزز ہے بٹوین ٹو پرسنز اس کو ہیٹرو ہپنوزز کہتے ہیں اور سیلف ہپنوزز میں ایک بندہ خود کو ایسی سجیشنز دے کر ایسے جو ہے وہ کردار کے در ہمائل کرتا ہے جو کہ وہ کرنا چاہتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں سیلف انڈیوزز ہپنوززم اور سیلف انڈیوزز پوسٹ ہپنوزز ہپنوزز سجیشن وہ فیز جس میں ہپنوزز ہپنوزز ٹرانس سے باہر نکلنے کے بعد ان سجیشنز پر عمل کرنا ہے جو اس نے خود ہپنوزز ٹرانس کے دوران کی ہوتی ہیں یہ اس فیز کی بات کر رہا ہے ایمپروونگ ایفیکٹیو ایز یوز آف ہپنوزز اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ایفیکٹیو کس طرح بنا سکتے ہیں کپیٹس آف دے پروفیشنل تھرابیسٹ جو ہے کمپیٹنسی ہونی چاہیے اس کے اندر سکیلڈ ہونا چاہیے بندہ جو ہپنوززم کرتا ہے ریلیشنشپ جو ہے ترابیسٹ اور انڈیویجل کے درمیان اگر اچھا ہوگا تو ہپنوززم کا جو ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا ترابیسٹ کو چاہیے کہ ہپنوززم سے پہلے اپنا ہومور کر کے ہے گھر سے کام شام سارا جو ہے وہ ریوائز کر کے ہے سارا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہپنوزز اینڈ ایتھلیٹک پرفارمنس کچھ پوائنٹ سے ان کو دیکھتے ہیں اگر ایک پلیئر سیجیشنز کو ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے اور جلدی سے ہپنوزز کے مل سے گزر جائے گا جو بندہ زیادہ ریلیکس ہوگا وہ ہپنوزز سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے یہ چیز بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھنے میں ہی ہے کہ نیگٹیف سیجیشنز کی بجائے اگر پوزیٹیف سیجیشنز ایک سپورٹ پرسن کو دی جائیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیف ہوتی ہیں اس کے پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے مطلب کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جو کرنے والا کام ہے نا پوزیٹیو وہ ہوتا ہے اور جو کام نہیں کرنا اس کو یہ نیگٹیو کہہ رہا ہے تو پوزیٹیو والا جو کام ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا زیادہ وہ ایکسپٹ کرے گا زیادہ اس پر عمل کرے گا سپورٹس پرسن یہ تھا ہمارا لیسن ملتے ہیں نیکس لیسن میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ